اسلام علیکم مطیولا جان ایم جے ٹی وی پاکستان میں جرنیل تو نیوٹرل ہو گئے ہیں مگر ججز نیوٹرل نہیں رہے آج کی ایک کاروائی جس میں موجودہ حکومت وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت کے حوالے سے کچھ خدشات کی بنیاد پہ سپریم کورٹ نے اپنے غیر معمولی اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے انسانی حقوق کے نفاظ کے حوالے سے آئین کی آرٹیکل ایک سو چراسی تین کا استعمال کرتے ہوئے نوٹسز جاری کیے ہیں اور وہ خدشات یہ ہیں کہ موجودہ حکومت جو ہے اپنے لوگوں کے خلاف قائم کیے گئے مقدمات کی تفتیش اور استغاثہ یعنی پروسیکیوشن پر اثر انداز ہو رہی ہے اور یہ اثر جو ڈالا جا رہا ہے بظاہر اس سے پاکستان میں احتساب کے عمل کی ساکھ خراب ہو رہی ہے اور سپریم کورٹ نے اپنے سو موٹو اختیارات استعمال کرتے ہوئے آج اٹرونی جنرل کو بھی طلب کیا تھا اٹرونی جنرل اشتر اصاف کو اور آج وہ تفصیلات بتائی اٹرونی جنرل کو جن تفصیلات کی بنیاد پر یہ تأثر مل رہا تھا سپریم کورٹ کو کہ احتساب کے عمل میں حکومت کی طرف سے مداخلت کی جا رہی ہے سپریم کورٹ کا ظاہری بات ہے اشارہ وزیراعظم شہواز شریف ان کے بیٹے وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہواز اور وزیر داخلہ رانہ سناولہ اور دیگر جو وزراء ہیں جن کے خلاف احتساب عدالتوں میں کیس چل رہے ہیں ان کے مقدمات کی طرف تھا اور ان اخباری رپورٹوں کا بھی حوالہ دیا آج سپریم کورٹ نے یہ جن میں کہا گیا تھا کہ مختلف مقدمات میں جو استغاثہ کے وکیل ہیں جو پروسیکیوٹرز ہیں جو تفتیشی افسران ہیں ایف آئی اے کے نیپ کے ان کو تبدیل کیا جا رہا ہے یا تبدیل کر دیا گیا ہے آج جو عام ترین بات یہ ہوئی کہ سپریم کورٹ نے نہ صرف یہ کہ اس معاملے پہ تمام متعلقہ افسران کو نوٹسز جاری کیے ہیں بلکہ ایک سٹے آرڈر بھی جاری کر دیا ہے اور سپریم کورٹ کا سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آج حکم کیا جاری ہوا ہے سپریم کورٹ اب پاکستان نے نوٹسز جاری کیے ہیں وزارت داخلہ کے سیکیٹری کو بی جی ایف آئی اے کو چیئرمن نیپ کو چاروں صوبوں کے پروسیکیوٹرز جنرلز کو اور جو ایف آئی اے اور نیپ میں ہیڈ آف پروسیکیوشنز ہیں ان کو اور پھر جو ایڈوکیٹ جنرلز ہیں چاروں صوبوں کے ان کو نوٹسز جاری کیے ہیں اور پھر اس کے علاوہ چیرمن نیپ کے ساتھ ساتھ جتنے بھی نیپ کے ریجنل ڈائریکٹرز آئیبان ہیں ان کو بھی نوٹسز جاری کیے ہیں اور یہ نیکسٹ فرائیڈے کی تاریخ میں اب یہ تمام حکام جو ہیں پیش ہوں گے اور یہ تمام افسران جو ہیں وہ تحریری طور پر اپنے موقف بیان کریں گے سپریم کورٹ میں اور جو باتیں سپریم کورٹ نے اپنی پریس لیسٹ میں جاری کی ہیں جو اٹھارہ مئی یعنی کل کا جو حکم تھا خرشات کے حوالے سے تساب کے عمل میں مداخلت کے حوالے سے تو ان تمام افسران کو کہا ہے کہ وہ اپنے تک جو بھی مداخلت کے حوالے سے ان کے پاس کوئی شبائد ہیں یا معلومات ہیں تو وہ تحریری طور پر آئندہ جمعے تک یہ اپنا موقف جمع کرا دیں اس کے ساتھ ہی جو سپریم کورٹ کے پانچ رکنی بنچ نے اور آپ کو بتاتے چلیں یہ پانچ رکنی بنچ کی سربراہی چیپ جسٹس عمر اطاب اندیال کر رہے ہیں جسٹس اجازل احسن جو ہیں اس بنچ میں شامل ہیں اور ان کے ساتھ جسٹس منیب اکتر ہیں اور ان کے ساتھ جسٹس محمد علی مذر ہیں اور پھر جسٹس اجازل احسن ہیں تو یہ پانچ رکنی بنچ جو ہے اس نے یہ حکم جاری کیے ہیں جو سٹے آڈر جاری کیا ہے وہ بڑا ہی اہم ہے سپریم کورٹ نے تمام جو ٹرانسفر اور پوسٹنگ ہیں اور جو تحقیقاتی افسران کے جو ہائی پروفائل جو تحقیقاتی افسران تھے جو ہائی پروفائل مقدمات کے جو بڑے بڑے کرریکشن کے مقدمات تھے جیسے وزیرہ آزم شہباز شریف یا حمزہ شہباز یا پھر رانس ناولہ یا کوئی بھی دوسرے بڑے جو وزراء کے خلاف یا حکمران جو قائدین ہیں ان کے خلاف جو مقدمات تھے ان مقدمات میں جو تفتیشی افسران تھے ان تفتیشی افسران کی جو ٹرانسفر اور پوسٹنگ ہو چکی تھی اس کو سپریم کورٹ پاکستان نے سٹے کر دیا ہے اس کو معتل کر دیا ہے صدیق شدید طوفان آیا ہوا ہے سپریم کورٹ میں اور یقینی طور پر سپریم کورٹ جو طوفان ہے وہ سپریم کورٹ خود بھی لا رہی ہے اور آج کا حکم کسی طوفان سے کم نہیں ہوگا وزیراعظم شہباز شریف کی حکومت کے لیے تو کچھ ہی دیر پہلے سپریم کورٹ کے پانچ رکھنی بینچ نے تمام بڑے مقدمات کے اندر تفتیشی افسران چاہے ایف آئیے کے ہیں چاہے نیپ کے ہیں ان کے تبادلوں کا اور ان کو ہٹائے جانے کے جو اکمات تھے ان کو وطل کیا ہے ان کو سٹے کر دیا ہے اور کہا گیا ہے کہ جو تفتیشی افسران ہیں اگر آئندہ بھی کوئی ان کا تبادلہ ہونے کا کوئی فیصلہ تھا تو وہ تبادلے بھی اب نہیں ہو سکیں گے اور جو سٹے آٹر جاری کیا ہے انہوں نے کہا کہ تباہم ٹرانسفر پوسٹنگ ریموول آف انویسٹیگیشن پروسیکرشن آفیسل ان ہائی پروفائل کیسل اور خاص طور پہ جو سپیشل ججز کی جو عدالتے ہیں اور جو اعتصاب عدالتے ہیں ان میں تفتیشی افسران کو اور پروسیکیوشن کے جو حکام ہیں ان کو نہ تو ہٹایا جائے گا نہ ان کا تبادلہ کیا جائے گا مطلب آئندہ حکم آنے تک تمام تبادلے اور ٹرانسفر جو ہیں وہ روک دی ہیں سکنی پر کے پانچ رکنی بینچ نے یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے اور اس کے ساتھ اٹرنی جنرل نے کہا کہ ہمیں ان تمام معلومات کے لیے اور ڈیٹیلز کے لیے وقت چاہیے وقت درکار ہے کہ جو سپریم کورٹ نے مانگی ہے اور اگلے جمعہ تک یہ معلومات فرام کی جانی ہے سپریم کورٹ کو تو چیف جسٹس عمر تابندیال نے کہا کہ ہم اگلے جمعہ تک جو ہیں معلومات جتنی بھی اکٹھی ہو سکتی ہیں وہ آپ ہمیں دے سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی مختصر جو کاروائی ہے یا جو حکم ہے مگر اس سے پہلے جو ریمارکس ہیں چیف جسٹس عمر تابندیال کے اور دوسرے مزید جنرل صاحبان کے وہ بھی بہت اہمیت کے حامل ہیں اور یہ جو آٹرز آئے ہیں ان کی مزید تفصیلات بھی آپ کو پہلے بتا دیں کہ سپریم کورٹ نے جو چیزیں مانگی ہیں وہ ہیں کیا تمام مطلقہ حکام جن کو نوٹسیز جاری کیے ہیں سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ جتنے بھی تبادلے ابھی تک ہو چکے ہیں ان تمام مقدمات سے منسلک تحقیقاتی تفتیشی افسران اور استغاسہ کے جو وکلہ ہیں اگر جتنے بھی ان کے تبادلے ہوئے ہیں جن کا تعلق ایف آئی اے اور نیب سے ہے پچھلے چھے ہفتوں میں یعنی کہ وزیراعظم شہباز شریف کی حکومت نے آنے کے بعد ان تمام بڑے مقدمات میں جو تبادلے کیے ہیں ان کی تفصیلات مانگی گئی ہیں اور یہ ان افسران کے بارے میں جو ایف آئی اے اور نیب سے جن کا تعلق ہے اس کے بعد سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ تمام افسران جن کو ان کے عوضوں سے ہٹا دیا گیا ہے جو کہ ہائی پروفائل مقدمات میں جو تفتیشی افسران تھے یا جو پراسیفیشن کے لوگ تھے جن کو ہٹا دیا گیا ہے ان کے ناموں کی فیرست مانگی ہیں اور پھر ان لوگوں کے ناموں کی بھی جن کو نیا ابھی ابھی تائنات کیا گیا ہے پرانے تفتیشی افسران کو ہٹا کے جن نئے لوگوں کو تائنات کیا گیا ہے ان کی فیرست بھی سپریم کورٹ نے طلب کر لیا ہے پھر یہ بھی کہا ہے کہ وہ تمام لوگ جن کو ایگزٹ کنٹرول لس سے نکالا گیا ہے یعنی کہ یہ جو ایگزٹ کنٹرول لس سے جس کے بارے میں رانہ سناولہ نے ایک پریس کانفرنس کی تھی وزیر داخلہ نے ان ایگزٹ کنٹرول سے لس سے نکالے گئے جو لوگ ہیں جو تین ہزار سے زائد ہیں ان کے ناموں کی فیرست بھی مانگ لی گئی ہے اور ساتھ ہی سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ یہ بھی بتایا جائے کہ کس مایار پہ اور کس کرائیٹیریا کے تحت جو ہے انتبام تین ہزار سے زائد افراد کے نام ایگزٹ کنٹرول لس سے نکالے گئے ہیں پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ بھی بتایا جائے کہ جو اس وقت ایگزٹ کنٹرول لس کا جو طریقہ کار وضع کیا گیا ہے خاص طور پہ جن لوگ کے نام ای سی ال پہ ڈالے جاتے ہیں ان ای سی ال سے متاثرہ لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے کیا میار اپنایا جا رہا ہے اس وقت کی کیا پالیسی ہے اور اس سے پہلے کی کیا پالیسی ہے وہ بھی بتایا جائے پھر سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ بھی سپریم کورٹ کو مطلع کیا جائے کہ جو نیب ہیں ایف آئی اے ہیں اور جو دوسرے ادارے ہیں جو ان مقدمات کو پرسو کر رہے ہیں انہوں نے ان تمام بڑے مقدمات کا جو ریکارڈ ہے جو سوائد ہیں جو شاجتیں ہیں ان کو محفوظ بنانے کے لیے کیا اقدامات اٹھائے ہیں اور اور یہ ریکارڈ جو ہے جو خاص سور پہ جو جو متعلقہ عدالتیں ہیں ان کے پاس بھی جو ریکارڈ ہیں اور جو خصوصی عدالتیں ہیں چاہے وہ سنٹرل کورٹس ہیں چاہے وہ کاؤنٹیبلٹی کورٹس ہیں ان تمام عدالتوں کا ریکارڈ اور جو ایف آئی اور نیب کا اپنا ریکارڈ ہیں اس کو جو ہے محفوظ بنانے کے لیے کیا اقدامات کیے گئے ہیں اس کے بارے میں بھی سپریم کورٹ نے تفصیلات مانگی ہیں پھر اس کے بعد سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ جو ہائی پروفائل کیسز ہیں خاص طور پہ ایف آئی اے اور نیب کے ان تمام کیسز کا جو ریکارڈ ہیں ان کو چیک کیا جائے گا ویریفائی کیا جائے گا اور سیل کیا جائے گا یہ سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے چیک کیا جائے گا ویریفائی کیا جائے گا اجاز حکامیں ان کی طرف سے اور اگلی سماعت میں اس کے بارے میں جو مطلقہ سربراہ ہے محکمہ کا وہ ریپورٹ جمع کرائے گا کہ یہ ریکارڈ چیک ہو گیا ہے ویریفائی ہو گیا ہے اور سیل ہو گیا ہے تو مطلقہ محکمہ کا سربراہ جو ہے وہ ریپورٹ جمع کرائے گا اس پہ اٹرانی جنرل نے یہ نکتہ اٹھایا کہ اگر انڈر ٹرائل کیسز کا ریکارڈ سیل کر دیا گیا جو کہ عدالتوں کا ہے اور پھر ان اداروں کا ہے تو پھر وہ ٹرائل نہیں ہو سکے گا جس پہ چیف جسی امتہ بندیال نے کہا کہ ہم جو ہے وہ ٹرائل کوٹ کا ریکارڈ سیل نہیں کر رہے ہیں مگر جو تفتیشی افسران کا ریکارڈ ہیں اور جو مطلقہ ادارے ہیں جو پرسیکیوشن کے ڈپارٹمنٹ ہیں ان کا ریکارڈ ہم سیل کر رہے ہیں اور ساتھ ہی پھر چیف جسٹس نے کہا کہ یہ آئین کا تقاضہ ہے کہ تمام جو شہری ہیں ان کو قانون کی مطابق برابر ٹریٹ کیا جائے ان کے فیر ٹرائل کیا جائے اور اس وجہ سے ہم یہ تمام اقدامات لے رہے ہیں تو آج کی یہ ایک اہم بات تھی اور سماعت کے آغاز میں چیف جسٹس عمرتہ بندیال نے وہ تمام دستاویزات اٹانی جنرل کے حوالے کی جن دستاویزات میں اخباری تراشے بھی شامل تھے اور کچھ سرکاری ڈاکومنٹ بھی تھے جن سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ شاید جو اعتصاب کا جو عمل ہے مختلف عدالتوں کے سامنے اس میں حکومت کی طرف سے مداخلت کی جا رہی ہے چیف جسٹس نے کہا کہ یہ جو اعتصاب کا عمل ہے اس کو شفاف ہونا چاہیے اور پھر اس کا ایک کرائٹیریا ہونا چاہیے اگر ایسا نہیں ہوتا پھر عوام میں بددلی اور مایوسی پھیلتی ہے اور نظام انصاف کے اوپر عوام کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے اور ہم اس بارے میں فکر مند ہیں اور یہ بہت ضروری ہے کہ اعتصاب کا عمل شفاف ہو تاکہ معاشر کے اندر عام قائم رہے اور سٹیبلٹی ہو اور یہ ہماری ذمہ داری ہے آئین کے تحت کہ ہم نے قانون کی بالدستی کے اصول کا تحفظ کرنا ہے اور ہمیں امید ہے کہ جو وفاقی حکومت ہیں وہ عدالتوں سے تعاون کرے گی اور یہ تمام جو بھی اضامات مداخلت کے لگ رہے ہیں ان کی سپریم کورٹ کو مناسب ان کا جواز دے گی یا اس کی وضاحت کرے گی اور چیپ جسی امتہ بنیال نے یہ بھی کہا کہ اپریل مئی دوہزار بائیس کے اندر یہ بھی اطلاع تھی کہ جو نیپ کا ریکارڈ ہے کچھ مقدمات میں وہ غائب ہو گیا ہیں وہ ڈسپیئر ہو گیا ہیں جس پہ اٹرنی جنرل نے کہا کہ جی آپ کا اشارہ حاصف علی ذرداری کے مقدمات کی طرف ہے اور اس کی تفصیلات بھی ہم پروائیڈ کر دیں گے پھر چیپ جسی امتہ بنیال نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے بھی نیپ کے پروسیکیوٹر جازے بھربانہ نے یہ کہا کہ چار مقدمات میں یہ جو ریکارڈ ہے نیپ کا یہ میسنگ ہے یہ غائب ہو چکا ہے اور اٹرنی جنرل صاحب ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس حوالے سے ہمارے ساتھ تعاون کریں اور ہم یہ جو سماعت سو موٹو کی کر رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہرگز نہیں کہ ہم کسی سیاسدان پر الزام تراشی کریں نہ ہی ہم کوئی سکور سیٹل کرنا چاہتے ہیں کوئی سکور سیٹل کرنا چاہتے ہیں اور یہ ہم کسی کو کسی کی توہین نہیں کر رہے ہیں بلکہ ہم جو ہیں وہ جو نظام انصاف ہیں اس کی جو حرومت ہے اس کو تحفظ دینے کے لیے یہ تمام کاروائی کر رہے ہیں تو یہ آج کی جیسے جازالحسن نے کہا کہ ایف آئیے نے بھی ایف آئیے کے ایک تفتیشی افسر کا بھی ایک پروسیکیوٹر کا بھی یہ خط ہے جو منظر آم پہ آئے ہیں جس میں اس نے کہا ہے کہ مجھے ڈی جی ایف آئیے نے کہا ہے کہ آپ کیونکہ وزیراعظم بن چکے ملزمان تو آپ ان کے خلاف پیش نہ ہو تو اس خط کے حوالے سے بھی جیسے جازالحسن نے کہا کہ ایف آئیے نے اس کی ابھی تک کوئی تردید نہیں کی اور اگر کوئی تردید نہ آئے تو اس کو ایسے عظامات کو درست سمجھا جاتا ہے تو یہ تھی آج کی کاروائی اور کافی یک طرفہ کاروائی رہی زیادہ وقت پانچ کے پانچ ججز بولتے رہے اپنی اپنے کنسرن شو کرتے رہے کہ اتصاب کی جو مقدمات ہیں ان کو عدالتوں میں کیسے ہینڈل کیا جا رہا ہے اور اٹرانی جنرل اشتر اصاف علی نے اس بات کی اندہانی کرائی کہ تمام مطلقہ ریکارڈ پیش کیا جائے گا اور اٹرانی جنرل اشتر اصاف نے یہ بھی درخواست کی سپریم کورٹ سے کہ جناب ان کو بھی موقع دیا جائے کہ صرف ایک مہینے یا پانچ ہفتے کا ریکارڈ منگوانے کی بجائے سپریم کورٹ یہ بھی دیکھے کہ ماضی میں جس طریقے سے تبادلے ہوتے رہے ہیں اور جس طریقے سے سرکاری وکلہ اور تفتیشی افسران ان کو تائنات کیا جاتا رہا ہے اس کا کیا معیار تھا اور اس کے حوالے سے بھی جاننا بہت ضروری ہے جس پہ چیف جسس عمرتہ بندیال نے کہا کہ اس حوالے سے اگر آپ کوئی ریکارڈ پیش کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی مرضی ہیں آپ بالکل وہ پیش کر سکتے ہیں ہم اس کا بھی جائزہ لیں گے آج کی خاص پاس یہ بھی تھی کہ چیف جسس عمرتہ بندیال نے ڈائریکٹر ایف آئی اے جو ڈائریکٹر ایف آئی اے تھے رزوان جو کہ بہت سارے کیسس کی کو پرسو بھی کر رہے تھے ان کی بہت تعریف کی اور کہا کہ وہ بہت ہی ایک بہادر اور اصول پسند اور بڑے ایمانتدار ایمانتدار جو افسر تھے اور ان کو بھی ہٹایا گیا اور پھر چیف جسس نے یہ بھی کہا کہ ان کو اب وہ بعد میں پھر ان کی ہارٹ اٹیک سے بھی ڈائریکٹر ہو گئی تو اس حد تک ہے آپ آفیسس کا نام بھی لیا موزر سپریم کورٹ کے ججز نے اور ان کی تعریف بھی کی یہ وہی نام ہے جو عمران خان بھی اپنے جلسوں میں کافی دفع لے چکے ہیں پھر جسس مظاہر علی اکبر نکوی نے کہا کہ جو ڈی جی ایف آئی اے ہے اس پہ اعظام ہے اور یہ بڑی سنگنین بات ہے کہ جو ان کا پروسیکریشن افسر ہے وہ یہ اعظام بکار ہے تحریری طور پہ کہ ان کو منع کیا گیا ہے کہ ان کیسز میں پیش نہ ہوں اور جس پہ ٹارڈن جنرل نے ان کی توجہ در آئی کہ وہ جو تحریری طور پہ لیٹن ہے اس پہ ایک آ گیا ہے کہ مبینہ طور پہ کہ ان مقدمات میں اگر آپ چاہیں تو آپ چاہیں تو پیش نہ ہوں تو جس پہ جسس اجازہ لیسن نے کہا کہ آپ جو ہیں وہ آرڈر پڑے اور اس آرڈر جو آرڈر ہے اس کو دوبارہ اس کا جائزہ لے اور پھر ہمیں بتائیں کہ اس آرڈر کے اندر آپ کو کیا اعتراض ہیں جسٹس منیب اختر بھی اس بنچ کا حصہ تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں نے فکر ہے کہ جب بھی حکومت کوئی تبدیل ہوتی ہے تو جو بڑے مقدمات ہیں وہ ان میں ایک دم سے پروسیکیوشن کے موقع میں تبدیلی آ جاتی ہے اور وہ پروسیکیوشن کے لیول تک بڑی حکومتیں جو ہیں وہ ایک پروسیکیوٹر کے لیول تک جا کے ان کو تبدیل کر دیتی ہیں اور خاص طور پر جو بڑے شخصیات جب مقدم ہوتی ہیں ان مقدمات کے اندر بظاہر یہ ایک ٹارگیٹڈ ٹرانسفر اور پوسٹنگ کی پالیسی ہے اور یہ ایک پریشانی کی بات ہے جس پہ محمد علی مذہب نے کہا کہ ای سی ایل کے اندر بھی ایک طریقہ کار وضا ہے کہ جب کوئی شخص اپنا نام ہٹوانے چاہتا ہے تو وہ ایک ریویو فائل کرتا ہے اس کے بغیر کیسے تی نظار سے زائد افراد کے نام جو ہیں وہ ہٹا دیے گئے تو ان تمام سوالات کے جواب اب آئندہ جمعہ تک ایٹرانی جنرل نے دینے ہیں اور ایٹرانی جنرل نے آج کی سماعت کے بعد سپریم کورٹ کو یقین دلایا کہ موجودہ حکومت ان تمام معلومات کو فراہم کرے گی اور مطلقہ محکمے بھی تمام یہ جو معلومات ہیں آپ کے ریکارڈ پر لائیں گے جتنا بھی ممکن ہو سکا آج کی جو پروسیڈنگ تھی یہ بڑی ہی یکترفہ قسم کی پروسیڈنگ تھی اس لیے کہ پانچ کے پانچ ججز جو ہیں وہ اعتصاب کے نظام میں بظاہر حکومتی مداخلت کے بارے میں بہت ہی زیادہ فکر مند تھے اور آج کی اس پروسیڈنگ میں یہ بھی ایک خاص بات تھی کہ حالانکہ اس پروسیڈنگ کا تعلق براہ راست پاکستان تحریک انصاف کے سیاسی مفادات سے تھا مگر آج تحریک انصاف کی طرف سے ایک بھی کارکون یا ایک بھی لیڈر یا ایک ان کا وکیل بھی کہیں عدالت میں نظر نہیں آ رہا تھا یہ بڑی ہی ایک حیرانکن بات تھی شاید انہیں نے سوچا کہ اب ہماری ضرورت ہی نہیں ہے اور شاید انہیں نے سوچا کہ ہمارے جانے سے کوئی ہمارا کوئی مزید اس کے پیچھے کوئی اور کہانیاں تلاش کرے گا تو یہ ایک بڑی عجیب بات ہوئی کہ تحریک انصاف کا کوئی بھی کارکون یا لیڈر یا وکیل تک آج کمرہ عدالت میں موجود نہیں تھا اور سپریم کورٹ کے پانچ ججز نے جو ہے وہ اکیلے ہی یہ سارا معاملہ سنبھال رکھا تھا اور سب سے اہم بات یہ بھی ہے کہ اس سے پہلے دو ہزار انیس سو چھانمے ستانمے میں جب نون لیگ کی حکومت آئی تھی تو اس سق کے چیف جسس سجاد علی شاہ وہ بھی بہت متحرک ہو گئے تھے اور انہوں نے بھی بہت سے سو موٹو کیسز لینا شروع کیے تھے تو یہ اب نون لیگ کی حکومت کو ابھی صرف پانچ ماہ ہوئے ہیں اور سپریم کورٹ ایک بار پھر متحرک ہو چکی ہے اور اگر یہ کہا جائے کہ سپریم کورٹ نے آج کے اپنے حکم سے جو نظام عدل جو کہ پروسیکیوشن کا جو محکمہ ہے وہ وزیراعظم شباز شریف کی حکومت سے چھین لیا ہے اور یہ سب کچھ ایک بار پھر وہی نگرانی کے معاملات کی طرف جا رہا ہے جو نگرانی کے معاملات اس سے پہلے جسٹس اجازل ایسن کی صورت میں پنامہ کے اعتصاب عدالتوں کے ٹرائل کے لیے بنائے گئے تھے اور یہ ارینمنٹ کی گئی تھی سپریم کورٹ کی طرف سے ایک بار پھر یہ لگتا ہے کہ سپریم کورٹ اب براہراس جو پروسیکیوشن کا نظام ہے اس کو اپنے ہاتھ میں لینے جا رہی ہیں اور یہ بھی ایک افسوس کا مقام ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف اور وزیراعلا پنجاب حمزہ شہباز اور وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ یہ تمام افراد اور دیگر دوسرے اہم وزرہ بھی اور کچھ حکمانی انتحاد کے سیاسدان اس وقت وہ کرپشن کے مقدمات کا سامنہ کر رہے ہیں یہ جن حالات میں اور جن جس صورتحال میں یہ مقدمات بنائے گئے وہ بھی سامنے ہیں اور عمران خان کے دورے حکومت میں بھی پہلے بہت ساری تبدیلیاں اور تبادلے جو ہوتے رہے ہیں تفتیشی افسران بھی بدلتے رہے ہیں مگر اس سے پہلے اعتصاب کے نظام کے کبھی ایسا دھچکا نہیں لگا یا اس کی حرمت کو کوئی نقصان نہیں پہنچا اور نہ ہی سپریم کورٹ نے اس کا نوٹس لیا اس سے پہلے جو پی ٹی وی حملہ کیس تھا جو پارلیمنٹ حملہ کیس تھا جس میں خود وزیراعظم اس وقت کے وزیراعظم عمران خان اشتہاری بھی قرار دیے گئے تھے اور صدر عارف علوی بھی اس میں ملزم تھے تو ان کیسز میں بھی جو کیسز شاید خاکان اباسی کے دور میں بنائے گئے تھے اور نواز شریف کے دور میں ان کیسز میں جب عمران خان کی حکومت آئی تو ان میں بھی تفتیشی افسران کا اسی طرح تبادلہ ہوا اور اسی طرح پروسیکیوشن کو بھی نئی ہدایات جاری کی گئی تھی اور وہ کیسز بھی پھر صدر عارف علوی کو اور وزیراعظم عمران خان کو اور دیگر لیڈران کو ان تمام مقدمات میں بری کر دیا گیا تو یہ اس وقت کی جو سپریم کورٹ کی کاروائی ہے اس کو بڑے ہی مشکوک انداز سے دیکھا جا رہا ہے چند حلقوں میں اور یہ ایک قسم کا جس طریقے سے دباؤ بڑھایا جا رہا ہے سب لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید وزیراعظم شہباز شریف کے حکومت کچھ زیادہ عرصہ نہیں چل سکے گی اور شاید جو کچھ بھی ہو رہا ہے چاہے عدالتی محاصفے یا کسی نیوٹرل نیوٹرلیٹی کے محاصفے یہ سب کچھ جو ہے کسی ایک نئی نظام حکومت یا نئے طرز حکومت کی طرف پوری قوم کو لے جا رہا ہے اور زیادہ تر اشارہ جو ہے حفیظ جو جو ہمارے سابق وزیر قانون وزیر فائنانس تھے جو وزیر خزانہ تھے حفیظ صاحب وہ بھی اس وقت اسلام آباد میں آئے ہوئے ہیں اور ان کے حوالے سے بھی بہت سی چیمہ گوئیہ ہو رہی ہیں یوں لگ رہا ہے کہ کوئی ٹیکنوکریٹس کی حکومت آئے گی مگر ایسے کسی نئے نظام اور حکومت کو لانے سے پہلے موجودہ سیاسی نظام اور سیاسی اداروں کو بدنام کرنا بھی ضروری ہے اور ان کو اتنا بے توقیر کرنا بھی ضروری ہے کہ پھر کوئی اعتراض نہ کرے کہ کوئی نیا ٹیکنوکریٹک نظام یا نام نہاد قومی حکومت کو لا کے اس ملک میں ایک نئے انداز سے تبدیلی لائے جائے جس میں بظاہر اب عدلیہ کا ایک بہت بڑا کردار بھی ہو سکتا ہے مطیولہ جان ایم جی ٹی وی سے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ